سپریم کورٹ زرائے کے مطابق بجلی چوری کے کیسز کے جلد فیصلے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی تابق وزیر دفاق آج آسف کا ٹیکس بجلی اور گیس چوروں کو دہشت گرد ڈیکلیئر کرنے کا مطالبہ کہا کہ ہر قسم کے ریاستی اور وسائل کی چوری معاشی دہشت گردی کے زمرے میں آنی چاہیے یہ چور اس وقت مرات یافتہ طبقے کا حصہ ہے ان کو عام قوانین کی بجائے دہشت گردی کی قوانین کا سامنا کرنا چاہیے لکی مروت میں کرنٹ لگنے سے واقعہ کے چار ملازم جانبھاک زرائے کے مطابق چاروں افراد بجلی کی ہائی ٹنشن لائن پر کام کر رہے تھے کام کے دوران بجلی بحال ہونے پر حادثہ پیش آیا واقعی کی مزید تحقیقات جاری اور خصوصی سرمایہ کاری سورت کانسل کا اجلاس آجو گھا نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکر آرمی تیف جنرل سید آسی منید شرکت کریں گے وزرعالہ سمیت دیگر حکام کی شروعی کھوں گے